السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم ملیسانی یفقہ قولی صورت البقرہ کی آیت نمبر 240, 241, 242 کا ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 240 کی اور 241 کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائے کریں کہ ایک سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قائدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی اور متلکہ عورتوں کو قائدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاعت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو تفسیر آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے ان کا ایک تکملہ زمنی طور پر بیان ہوا ہے جو متلکہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت ایک سال ہوتی تھی لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کر چار مہینے دس دن مقرر کر دی جس وقت زیر نظر آیت نازل ہوئی ہے اس وقت تک میراز کے احکام احکام نہیں آئے تھے اور جیسا کہ اوپر آیت نمبر 18 میں گزرا لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے رشتداروں کے حق میں وسیعت کیا کریں کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے لحظہ اس آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن ہیں لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وسیعت کر جائے کریں کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ بھی دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائج بھی فرام کی جائے البتہ اگر وہ خود اپنا یہ حق چھوڑ دے اور چار مہینے دس دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں ہاں چار مہینے دس دن سے پہلے اس کے لیے بھی شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے اگلے جملے میں جو کہا گیا ہے کہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قائدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں قائدے سے مراجئی ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں پہلے نہیں لیکن یہ سارا حکم میراز کے آکام آنے سے پہلے پہلے تھا جب سور نسا میں میراز کے آکام آ گئے اور بیوی کے حصہ ترکے میں مقرر کر دیا گیا تو سال بھر کے نفکے اور رہائش کا یہ حق ختم ہو گیا متلکہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بڑا عام ہے اس میں عدت کے دوران کا نفکہ بھی داخل ہے اور اگر ابھی مہر نہ دیا گیا ہو تو وہ بھی داخل ہے اوپر آیت نمبر 236 میں جس توفے کا ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے یہ توفہ سورت میں تو واجب ہے کہ جب کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو لیکن جب مہر مقرر ہوا ہو تو اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ متلکہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ توفہ بھی دیا جائے ان تمام احکام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اقدام اسی وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت باقی نہ رہی ہو دوسرے جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا اختتام بھی شرافت فراختلی اور احترام سے خوشکوار ماحول میں ہونا چاہیے دشمنی کے ماحول میں نہیں سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین